اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سپیننگ سیٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں ہیں جی ڈیفنیشن اکارڈنگ ڈیفنیشن let s be a non-empty subset of vector space v کوئی subset ہے s non-empty جو vector space v کا the set of all possible linear combination of elements of s s کے جو elements ہوں گے ان کے تمام possible linear combination کا جو set ہوگا وہ linear span of set s کہلائے گا جو بھی کسی vector space کا کوئی subset ہوگا اس کے elements کے تمام possible linear combinations کا جو set ہوگا اس کو ہم spanning set یا span set of that set بولیں گے اب یہ s set تھا تو اس کے elements کا جو spanning set ہوگا وہ کیا کہلائے گا span set of s it is denoted by s اور s کے جو set کا name ہے اس کے دونوں sides پہ جو greater than والے sign ہے لگا دیں گے تو وہ کس کو denote کرے گا کہ یہ span set ہے اس میں سمجھنواری بات یہ ہے کہ کوئی vector space کا اگر کوئی subset ہو اس کے elements کے تمام possible linear combination کا جو set ہوگا اس کو ہم span set of that set بولیں گے اب example دیکھتے ہیں example میں انہوں نے کہا ہے کہ vector v ایک vector دے دیا ہے اس کے elements آپ کو دے دیا ہے v1, v2, v3 یہ بتائیں کہ یہ vector جو ہے اس کا linear combination ہے اب دیکھتے ہیں اگر میں یہاں پہ linear combination بناؤں اس کا تو وہ کس طریقے سے بنے گا a1, v1 plus a2, v2 plus a3, v3 equal to v اب a1 نہیں ہے ہم نے find کرنا ہے v1 کی value کیا ہے 1, 1, 1 1, 1 plus a2 find کرنا ہے v2 کی value کیا ہے 1, 2, 3 plus a3 find کرنا ہے v3 کی value ہے 2, minus 1, and 1 کس کے equal ہونا چاہیے اس کو v کے v کیا ہے ہمارے پاس 1, minus 2, and 5 اب اس کو اگر میں equation form میں convert کروں تو کیا آئے گا 1, a1 plus 1, a2 plus 2, a3 equals 1 1, a1 plus 2, a2 plus plus minus minus a3 1, a3 equals minus 2 1, a1 plus 3, a2 plus 1, a3 equals کس کے آگیا 5 کے ان کو میں equations کا نام دے دیتا ہوں equation number 1 equation number 2 and equation number 3 اب ہم نے اس میں سے a1, a2 اور a3 کی values find کرنی ہے ان تینے equations کو solve کر کے اب اگر میں دیکھوں تو ہم ان دو تینے equations میں سے کوئی سی دو equations میں کو ہم نے لینا ہے اور ان میں ہم نے دیکھنا ہے جن کے coefficients same ہوں گے ان کو ہم نے area subtract کرنا ہے اب اگر میں equation number 1 اور 2 کو دیکھوں تو اس میں اگر میں subtract کر دوں subtracting equation number 2 from equation number 1 we have اب equation number 1 کو اور 2 کو لینا ہے 2 equation کو 1 میں سے subtract کر دینا ہے کیسے ہے 1 1 plus 1 a 2 plus 2 a 3 equals 1 یہ equation number 1 آگئی 1 a 1 plus 2 a 2 minus 1 a 3 equals minus 2 جب subtract کرتے ہیں تو نیچے والی values کا sign change ہو جاتا ہے یہ plus ہے تو یہ minus ہو جائے یہ plus ہے یہ minus یہ minus ہے تو یہ plus اور یہ minus ہے یہ تو plus ہو جائے گا اب یہ plus اور minus دونوں same coefficients same numbers یہ cancel out plus minus minus sign body value کا minus آگیا 2 میں سے 1 کو minus کیا 1 a 2 آگیا plus 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 ہو گیا 1 اور 2 کیا ہو گیا 3 a 3 equals plus 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 کیس کے equal آگئے 3 کے equal اس کو میں دے دیتا ہوں نام equation number 4 اب ہم کیا کریں گے equation number 3 کو equation number 1 میں سے minus کر دیں گے دیں گے اب کیا کریں گے ایکویشن نمبر 3 کو ایکویشن نمبر 1 میں سے مائنس کر دیں گے سب ٹریکٹنگ ایکویشن نمبر 3 ایکویشن نمبر 1 we have ایکویشن نمبر 1 کیا ہے جی 1 اے 1 1 a2 2 a3 ایکویشن نمبر 3 ہے 1 a1 plus 3 a2 plus 1 a3 ایکویشن نمبر 3 سب ٹریکٹ کر رہے ہیں نیچے والی ویلیوز کے سائن چینج ہو جائیں گے پلس مائنس مائنس یہ cancel آؤ پلس مائنس مائنس سائن بڑی ویلیو کا 3 میں سے 1 مائنس کی ہے 2 a کی 2 plus minus minus سائن بڑی ویلیو کا plus کا 2 میں سے 1 مائنس کی ہے 1 a3 آ گیا plus minus minus سائن بڑی ویلیو کا minus اور اس کو plus minus کیا تو 5 میں سے 1 minus کی پورا اس کو میں دے دیتا ہوں equation number 5 کا نام اب دیکھیں یہاں پہ minus 2 a 2 ہے اور یہاں پہ minus a2 ہے اب ان دونوں کے اگر میں coefficient same کرلوں یا a3 کے coefficient same کرلوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم values find out کر سکتے ہیں a1 2 اور 3 کی کیا کرتے ہیں اب a کی value a2 اور a3 جو ہے ان میں سے کسی a coefficient same کر لیتے ہیں اگر میں 2 کا coefficient same کروں تو کیا کرنا پڑے گا مجھے اس پوری value کو 2 کے ساتھ multiply کرنا پڑے گا ادھر لکھتے جائیں multiplying equation number 4 by 2 and subtracting 5 5 from equation 4 اب 2 کے ساتھ اس پوری equation کو multiply کر دیا minus ka 2 a2 آ گیا plus 6 a3 اور plus 6 اب 4 میں سے 5 کو minus کرنا ہے 5 ہے یہ minus 2 a2 plus 1 a3 equals minus 4 minus کریں گے تو یہ plus یہ minus اور یہ plus cancel out 6 میں سے plus 6 اور minus 6 میں سے 1 minus کیے 5 a3 equal plus 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 6 میں 4 plus کیے 10 5 ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہوگا a3 کی value 10 divided by 5 a3 میرے پاس آ جائے گا 2 a3 کی value آ گئی ہمارے پاس 2 a3 آ گیا ہمارے پاس 2 اس a3 کی value کو equation number 4 میں put کرتا ہوں putting a3 equals 2 in equation number 4 minus a2 a2 plus 3 a3 equals 3 تو یہاں پہ minus a2 plus 3 a3 کی value ہے 2 equals 3 minus a2 plus 6 equals 3 اب a2 ہے minus اس کو اٹھا کے ادھر لے جاتا ہوں اور 3 کو اٹھا کے ادھر لے جاتا ہوں ہم نے اس کو minus ختم کرنا ہے اس minus والے کو اٹھا کے ادھر لے جاتا ہوں اس 3 کو اٹھا کے ادھر لے جاتا ہوں تو یہ میرے پاس بن جائے گا 6 minus 3 equals a2 یہ plus 3 تھا ادھر minus 3 ہو گئے ادھر minus 2 تھا ادھر جا کے plus 2 بن گیا اب اس کی میں جگہ change کر سکتا ہوں equation ki a2 equal 6 minus 3 equals a3 2 اور a2 3 آگیا اب ہم نے find کرنی ہے value a1 ki a1 ki value find کرنے کے لئے ہم in 3 equations میں put کر دیں a1 or a2 or a3 put value of a2 and a3 in equation number 1 put کر دیتا ہیں equation number 1 میں put کرتے ہیں تو یہ کیا جاتا ہے 1 a1 plus 1 a2 plus 2 a3 equals 1 a1 ویسے ہی آگیا a2 ki value ہے ہمارے پاس 3 plus 2 a3 ki value 2 equals 1 a1 plus 3 plus 4 equals 1 4 اور 3 7 اگر 7 کا plus میں ادھر لے کے جاؤں گا تو یہ minus کا 7 بن جائے گا اس کا مطلب یہ بن جائے گی میرے پاس a1 plus 7 equals 1 a1 equals 1 minus 7 تو a1 کی value کیا آگئی minus کا 6 اب a3 آگیا 2 a2 آگیا 3 اور a1 آگیا 6 minus کا 6 6 اب اس equation میں put کرتے ہیں values a1 ہے ہمارے پاس minus کا 6 1 1 1 plus a2 کی value ہے 3 1 2 3 plus a3 کی value ہے 2 2 minus 1 and 1 یہ کس کے equal آنا چاہئے 1 minus 2 and 5 to اگر ہم اس کو لکھنا چاہے تو یہ آجائے گا v equals minus 6 v 1 plus 3 v 2 plus 2 v 3 یہ جو اس کا set ہوگا یہ اس کا span set کہلائے گا v کا یہ کیا ہے span set of v یہ سارے possible linear combinations آگے 3 v یہ ہمارے پاس vector v ہے تو اگر اس کو ہم نے set کی form میں لکھا ہے تو v کا یہ span set ہے اس کو ہم کیسے لکھیں گے v کا span set یہ sign لگا کے جی تو میری قوم کے نوجوان ہو اس lecture میں ہم نے دیکھا ہے کہ span set کیا ہوتا ہے اور اس کی ہم نے example کے ساتھ وضاحت کی ہے codenics کو subscribe کریں اور ایسے اور lecture سننے کے لیے youtube پر اور google پر mathematics with codenics search کریں اللہ نکی بار